نظری ہو تو کتے میں بھی غیرت کی رمک ہے مالک کے سوا چیل پرائی نہیں جاتا پہنول کے کتے نے بتایا ہے کمانے کو کتہ کبھی کتے کی کمائی نہیں اعوذ باللہ السمیر علیم من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ المعروف من غیر رؤیت والخالق من غیر رویت اللذی لم یزل قائمًا دائمًا اذ لعا سماع ذاتوہ براج ولا لیل داج ولا بحر ساج ولا ارز ذات مغاد ولا خلق زو اعتماد والسلاة والسلام والتحیت والاکرام علا نبی الرحمت و خازن المغفرت و قائد الخیر والبرکت و منقذ العباد من الحلکت سیدنا و مولانا ابل قاسم محمد و اہل بیت اما بعدو فقد قال اللہ سبحانه وتعالی فی محکم کتابه المجید و فرقانه الحمید و قوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّ قَرِيبٌ اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانَ فَلْيَسْتَجِبُ لِي وَلْيُؤْمِنُ بِي لَعِلَّهُمْ يَرْشُدُونَ حسن سلوات محمد محمد حسن محمد حسن محمد اور ہم یقیناً اس حکم مودت اور حکم وسیلہ پر یہاں پر آ کر عمل کرتے ہیں جو ہمیں قرآن میں دیا گیا ہے دیکھنا چاہیئے امت کو بہت غیر جانبدار نگاہ سے دیکھنا چاہیئے کہ قرآن کے کن کن احکامات پر کون کون عمل کر رہا ہے اور کون کون نہیں کر رہا ہم بہت ہی زیادہ خوش قسمت اپنے آپ کو تصور کرتے ہیں اس معاملے پر کہ ہم نے کوئی حکم قرآن ترک نہیں کیا سب تک بات پہنچ گئی میری نا ہم نے کوئی حکم قرآن ترک نہیں کیا ہم چلیئے ترک سے بھی میں آگے بات کرتا ہوں کہ ہم ان تحتر فرقوں میں واحد فرقا ہے جو کسی بھی حکم قرآن کے منکر نہیں ہیں اب کوئی مجھ سے پوچھے کہ آپ نے یہ کیوں کہا کہ ہم تحتر میں واحد ہیں جو کسی بھی حکم قرآن کے منکر نہیں ہیں تو کیا تحتر میں بہت سے فرقے ایسے ہیں جو منکر ہیں سوال تو پیدا ہو رہا ہے نا کہ ہم ہر ہر حکم خدا کو جو قرآن میں موجود ہے اسے ہم نے اپنے سینے سے لگایا ہوا ہے اللہ نے حکم دیا قرآن میں کہ مجھے مانو ہم اس کو مانتے ہیں واحد احد یکتہ اکیلا تنہا خالق مالک رحیم قریم غفور شکور غفار ستار سمی پسیر لطیف خبیر ولی محمد محمد عزیز جبار متکبر خبیر آپ انہیں فرحل اس کی ہم اس کے خالق ہونے پر یقین رکھتے ہیں ہم اس کے باری ہونے پر یقین رکھتے ہیں ہم اس کے ستار ہونے پر یقین رکھتے ہیں کہ وہی ہمارے عیبوں کو چھپاتا ہے ہم اس کے غفار ہونے پر یقین رکھتے ہیں کہ وہی ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے ہر ہر صفت پر ہم یقین کرتے ہیں ہم کسی بھی صفت خدا جو قرآن میں بیان کی گئی ہے اس کے منکر نہیں ہیں اور اس کے علاوہ ان نانوے کے علاوہ جو اس نے اپنے صفات گنوائے ہیں وہ بھی ہمیں معلوم ہے جو قرآن میں اللہ نے اپنے صفات گنوائے ہوئے ہیں اس نے اپنی جہاں خلاقیت کا تذکرہ کیا ہے رزاقیت کا تذکرہ کیا ہے غفاریت کا تذکرہ کیا ہے جباریت کا تذکرہ کیا ہے قہاریت کا تذکرہ کیا ہے وہیں اس نے اپنی ولایت کا بھی تذکرہ کیا ہے اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جتنا ہم اللہ کو ولی مانتے ہیں کوئی اور نہیں مانتا جتنا ہم اپنے اللہ کو ولی مانتے ہیں کوئی اور لفظ ولی اللہ کے ساتھ استعمال ہی نہیں کرتا اللہ رحیم اللہ رحمان یہ سب کہتے رہتے ہیں نا اللہ کریم اللہ سبحانہ وتعالی لیکن ہم واحد ہیں کہ جو اللہ کی اس صفت کے ساتھ اسے یاد کرتے ہیں کہ وہ ولی ہے ولی اللہ ولی ہے اس لیے کہ خالق کا مطلب خلق کرنے والا کریم کا مطلب کرم کرنے والا رازق کا مطلب رزق دینے والا رحیم کا مطلب رحم کرنے والا رحمان کا مطلب بھی رحم کرنے والا خالق کا مطلب خلق کرنے والا شے کے ذریعے باری کا مطلب خلق کرنے والا بغیر شے کے اب ان تمام ناموں میں ہر نام صرف ایک صفت رکھتا ہے لفظ خالق میں صرف خالق ہے لفظِ رازق میں صرف رازق ہے لفظِ کریم میں صرف کریم ہے لفظِ رحیم میں صرف رحیم ہے لفظِ رحمان میں صرف رحمان ہے لفظِ جببار میں صرف جببار ہے لفظِ ستار میں صرف ستار ہے لفظِ قہار میں صرف قہار ہے لیکن جب یہ ساری صفتیں مجتمع ہو جاتی ہیں تو وہ ولی کہلاتا ہے تو وہ ولی کہلاتا ہے تو اس لیے ہم اسے صفتِ ولایت کے ساتھ یاد کرتے ہیں آپ مجھے بتائیے کون ہے تحتر فرقوں کی کہکشاں میں جو لفظِ ولایت استعمال کرتا ہے بڑی آسانی سے سنا آپ نے جملہ مجھے بتائیے نا کہ تحتر فرقوں میں کون سا فرقہ ہے جو ولایت کا لفظ اختیار کیے ہوئے ہیں حالکہ قرآن میں ولایت کا لفظ موجود ہے اللہ کہہ رہا ہے کہ میری ولایت ہے اللہ ولی ہے تو ہم اللہ کو لفظِ ولایت کے ساتھ یاد کرتے ہیں اس لیے کہ قرآن میں ہے اب مجھے نہیں بتا کہ انہوں نے لفظِ ولایت لفظِ ولی اللہ کے ساتھ لگانا کیوں نہیں مناسب سمجھا کہیں ایسا تو نہیں انہوں نے کہا اگر ہم نے ولی وہاں لگا دیا تو وہ تنہا تو ولی ہے نہیں رسول بھی ولی ہے اور نماز میں زکاہ دینے والا بھی ولی ہے علیہ تنہا تو سمجھو کرمائی آپ یعنی وہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ ہر چلتے پھرتے آدمی جسے برہنا دیکھا جس کے بال بڑھے دیکھے اسے ولی کہہ دیا یعنی لفظ ولی کی قدر گھٹا دی ہمارے ہاں ہر کسی قبر میں سو جانے والے کو ولی نہیں کہتے ہر کوئی جو قبر میں سو گیا وہ ولی اللہ ہو گیا نہیں یہ دیکھو کہ وہ زندگی میں بھی ولی اللہ تھا یا نہیں ہے نا ولی اللہ کی صفات میں بیان کر چکا دو سال پہلے تو ہم اللہ کو جو اللہ نے ہمیں قرآن میں حکم دیا ہم ویسا مانتے کوئی صفت ہم نے نہیں چھوڑی اللہ کی ہم اللہ کو جیسی اس نے صفات بیان کی ہیں ویسے مانتے ہیں اللہ نے کہا کہ میرے بعد اللہ ہو اکبر اب میں سوچ رہا ہوں کہ کیا بولوں دوسرا اب میں تحتر فرقوں کی بات کرتا ہوں اللہ نے بولا میرے بعد رسالت کو مانو نبوت کو مانو ہم ہر ہر رسول پر یقین رکھتے ہیں اور جیسے توجہ سے سنیے گا یہ جملہ اس لئے کہ بہت قیمتی جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں اور عقیدہ کا جملہ نظری کا جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں ہم ہر ہر نبی کو ویسے مانتے ہیں جیسے اللہ نے ہمیں قرآن میں چاہا کہ مانو ہم کسی نبی کی تزہیق نہیں کرتے ہم ہر نبی کو معصوم مانتے ہیں اس لئے کہ اللہ نے کہا ہے کہ ہم نے انہیں عصمت عطا کی ہے اسی سے ثابت ہوا کہ عصمت اللہ عطا کرتا ہے کوئی خود سے معصوم نہیں بن سکتا کوئی خود سے معصوم نہیں بن سکتا معصوم اللہ بناتا ہے اور اللہ نے کہا آدم سے لے کے خاتم تک میرا بھیجا ہوا ہر نمائندہ خطہ سے دور ہے خطہ سے دور ہے اب بدہ نہیں ہے جملہ آپ تک پہنچے گئے ہیں معصوم کا مطلب ہوتا ہے معصوم عن الخطہ یعنی ان سے خطہ کا دور دور کہیں کوئی امکان نہیں ہے ہم تو اتنا احتیاط کرتے ہیں اعمہ کے اقوال کی روشنی میں ہم تو اتنا خیال کرتے ہیں انبیاء کو ماننے میں کہ ہم خطہ تو دور ہم ان سے ترکِ اولا بھی نہیں مانتے کہیں کہیں ترکِ اولا ہوا تو ہم اس خطہ کو ترکِ اولا کہتے ہیں خطہ نہیں کہتے ہیں میں نے کہا نا پہتے نہیں جملہ پہنچے گا نہیں اب تحتر فرقوں کی آپ ساری کتابیں اٹھا کے دیکھیں ترکِ اولا کا لفظ صرف ہمارے ہاں موجود ہے اور وہاں خطہ کا لفظ ہے انہوں نے کہا آدم سے خطہ ہو گئی آئیمہ نے کہا خطہ نہیں ترکِ اولا ہوا ہے سمجھے آپ یعنی خطہ معصوم سے نہیں ہوتی انبیاء سے نہیں ہوتی تو اب جیسے اللہ نے چاہا ہم نے ویسے نبوت کو مانا لیکن میں کیا کروں کہ ہم نے قرآن میں کچھ اور پڑھا تحتر فرقوں نے کچھ اور ترتیب بنا لی تحتر فرقوں میں سے بہتر نے توحید کے بعد نبوت لکھ دی جبکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ توحید کے بعد نبوت سے پہلے توحید کے بعد میرے عادل کو بھی مانو میرے عادل کو مانو اللہ کو ہم عادل مانتے ہیں ہمارے اصول دین میں عادل شامل ہے اللہ عادل ہے اس لئے کہ اگر اس کی عدالت اس کی عدالت نہ سمجھ میں آئی اور نہ اس پر یقین ہوا تو گویا تم نے توحید کو نہیں سمجھا بہت بڑا جملہ کہہ دیا میں نے اگر تم نے اللہ کو عادل نہیں سمجھا عادل نہیں مانا اس کی عدالت پر یقین نہیں کیا تو تم نے توحید کو نامکمل کر دیا اس لئے کہ عادل اللہ کی صفت ہے اور اس نے اس پوری کائنات کو عادل کے تحت بنایا ہے کوئی کائنات کا ذرہ عادل سے ہٹا ہوا نہیں ہے اگر عادل سے ہٹ جائے تو پوری کائنات تباہ ہو جائے اس لئے عادل ضروری ہے عادل تو ہمارے ہیں اصول دین میں عادل شامل ہے اب اس پر تحقیق کی جائے کہ وہاں عادل کیوں نہیں ہے اور ہمارے ہیں اصول میں عادل کیوں ہے اب اس پر بات ہو نا کہ بھئی ان کیاں اصول دین میں عادل کیوں نہیں رکھا گیا ان کیاں تین اصول دین ہیں توحید نبوت قیامت آپ کیاں کتنے ہیں پانچ توحید عادل نبوت امامت قیامت بات تو سمجھ میں آ جانی چاہیی تھی نا بھائی وہاں پر تین اصول دین ہیں توحید نبوت قیامت اور یہاں پانچ اصول دین ہیں توحید عادل نبوت امامت قیامت تو کون سے دو میں فرق ہوا عادل اور امامت نہ وہاں عادل ہے نہ وہاں امامت ہے تو اب وہاں سے عادل اور امامت کیوں ختم ہوا اللہ نے فیصلہ کیا قرآن میں اللہ نے فیصلہ کر دیا قرآن میں اور اتنا ذہین مجمع ہیں آپ بیٹھے ہیں میں خدا آپ کو سلامت رکھے اور جنہوں نے فرش اعظہ بچھائے ان کے لئے بھی دعا کیا کریں کہ اللہ نے قرآن میں فیصلہ کر دیا کہ یہ عادل و امامت ایک ساتھ رہیں گے وہ کب فیصلہ کیا کہا جیسے ہی ابراہیم امتحان میں کامیاب ہوئے فعتم مہنہ ویسے ایسے ہی کامیاب ہوئے ہم نے ابراہیم کو ایک انام دیا تحفہ دیا ہم نے کہا اے ابراہیم اب ہم تمہیں انسانوں کا امام بنا رہے ہیں انی جائلوکل انناس اماما ہم تمہیں بنا رہے ہیں امام اللہ اکبر امت غور کرے اللہ کہہ رہا ہے انی میں بناتا ہوں امام امام میں بناتا ہوں انی جائلوکل انناس اماما جیسے کہ وہاں کہا تھا کہ انی جائلن فی الارز خلیفہ اللہ نے وہاں پر بھی شرط رکھ دی تھی کہ خلیفہ بھی میں ہی بناتا ہوں خلیفہ بھی میں بناتا ہوں انی جائلن فی الارز خلیفہ خلیفہ بھی میں بناوں گا اور جیسے امام کے لئے کہا انی جائلوکا لنناس اماما میں تمہیں امام بنا رہا ہوں تو امام بھی اللہ بناتا ہے خلیفہ بھی اللہ بناتا ہے میرا جملہ جائے تو نہیں ہوگا آپ کو عادت کر رہے ہیں امام بھی آیتیں دے دینا آپ کو دونوں امام بھی اللہ بناتا ہے خلیفہ بھی اللہ بناتا ہے امام بھی اللہ بناتا ہے خلیفہ بھی اللہ بناتا ہے تو اب اگر کوئی اللہ کے بنائے ہوئے کو نہ مانے نہیں جملہ تو میں نے ابھی کہا ہی نہیں امام بنانا اللہ کا کام خلیفہ بنانا اللہ کا کام قرآن کی آیت ہے امام بنانا اللہ کا کام خلیفہ بنانا اللہ کا کام اب کوئی مل کے اپنا امام بنا لے خود اور کوئی مل کے اپنا خلیفہ بنا لے خود تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کے کام میں شریک ہو گیا اور ایسے کو مشرک کہا جاتا ہے موسیقی بات پہنچ گئی کہ امام بھی اللہ بناتا ہے اور خلیفہ بھی اللہ بناتا ہے تو میں نے یہ نہیں کہا یہ تو خود آپ کہہ رہے ہیں نا بھائی کہ جو اللہ کے کام میں شریک ہو جائے وہ مشرک ہوتا ہے جو اللہ کے کام میں شریک ہو جائے وہ مشرک ہوتا ہے جو کسی کو شریک کر دے وہ مشرک ہوتا ہے امام کام ہے اللہ کا بنانا خلیفہ بنانا اللہ کا کام ہے ہم کون ہوتے ہیں خلیفہ بنانے والے ہم کون ہوتے ہیں امام بنانے والے ہم کوئی نعوذ باللہ اللہ ہیں ہم تو عبداللہ ہو جائیں بڑی بات ہے ہم تو اللہ کے بندے بن جائیں بڑی بات ہے تو اب اللہ نے کیا کہا کہ ہم تمہیں انسانوں کا امام بنا رہے ہیں اے ابراہیم ہم تمہیں انسانوں کا امام بنا رہے ہیں یہ اس کو مائک والے کو بھی دعا دیا کریں اس کا ساؤنڈ بہت اچھا رہتا ہے جہاں میرا ساؤنڈ اچھا ملتا ہے وہاں تقریر خود بہت جو ہے اچھی چل پڑتی ہے یہ لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہم خدا اس کو بھی خوش رکھے تو امام بھی اللہ بناتا ہے خلیفہ بھی تو جیسے ہی کہا کہ ہم تمہیں امام بنا رہے ہیں تو فوراں حضرت ابراہیم نے ایک تقاضہ کیا کیا کہا پروردگار کیا یہ عہدہ میری اولاد کو ملے گا کیا یہ عہدہ میری ذریعت میں جائے گا کیا یہ عہدہ میری ذریعت میں میری نسل میں جائے گا اب اللہ نے فیصلہ کر دیا کہا جائے گا لیکن ظالموں کے پاس نہیں جائے گا اب دیکھیں کیسے ہم تقریب آ رہے ہیں کہا یہ عہدہ ظالموں کے پاس نہیں جائے گا لا ينال احد الظالمین تمہاری نسل میں آنے والوں میں اگر کوئی ظالم ہوا اس کے پاس نہیں جائے گا تو نسل ابراہیمی جو نسل نبوت تھی اس میں تو تصور ہی نہیں تھا کہ کوئی ظالم آ جائے لیکن ہو سکتا ہے آگے چل کے شجرے میں کوئی داخل ہونے کی کوشش کرے صحیح پیٹھے ہو بھائی تو اللہ نے پہچان بنا دی کہ ابراہیم کی جو اصل نسل ہوگی اصل نسل اس میں کبھی کوئی ظالم نہیں ہوگا اور اگر ابراہیم کی اصل نسل کو پہچاننا ہے تو یہ دیکھنا کہ جو ظالم ہے وہ نسل ابراہیم میں نہیں ہے اور جو ظالم نہیں ہے وہ نسل ابراہیم میں ہوگا پہچان بتا دی کیا کہا کہ تمہاری اولاد میں ظالموں کے پاس نہیں جائے گا تو پھر کس کے پاس جائے گا جو ظلم کی زید ہوگا اس کے پاس جائے گا جیسے دن کی زید رات جھوٹ کی زید سچ عورت کی زید مرد بچے کی زید بڑا سویرے کی زید اندھیرہ اسی طرح ظلم کی زید عادل اور ظالم کی زید عادل تو اللہ نے کہا کہ اے ابراہیم یہ اہدہ جو امامت کا ہے یہ ظالموں تک نہیں عادلوں تک جائے گا یعنی اگر یہ دیکھنا ہو کہ امامت کہاں ہے تو یہ دیکھو عادل کہاں ہے جہاں عادل نہیں ہوگا امامت نہیں جہاں امامت نہیں وہ عادل نہیں پہنچ گئی بات کہ جہاں عادل ہوگا وہیں امامت ہوگی اور جہاں امامت وہیں عادل اب سمجھ میں آیا ہے کہ وہاں تین کیوں ہیں یہاں پانچ کیوں ہیں اس لئے کہ وہاں سے امامت ہٹی تو جہاں سے امامت ہٹی ہے وہاں سے عادل خود بخود ہٹ جاتا ہے وہاں سے عادل خود بخود ہٹ جاتا ہے تو اب میں نے کیا کہا جہاں سے بات شروع کی کہ ہم قرآن کے ہر ہر حکم پر عمل کیے ہوئے ہیں ہمارے پاس قرآن کا عہدہ عادل بھی ہے اور قرآن کا عہدہ امامت بھی ہے لفظ امام قرآن میں ہے جیسے لفظ نبی اور رسول قرآن میں ہے ویسے ہی لفظ امام بھی قرآن میں ہے تو امامت اصول میں شامل ہے اس لیے کہ نسل ابراہیم میں گئی ہے اس لیے کہ نبی کو امام بنایا گیا ہے اگر آپ تصور کر لے دے کہ کسی عام سے انسان کو اللہ نے امام کہہ دیا ہو تو آپ کہتے ہیں بھئی عام انسان امام بن گیا تو اب رکھو یا نہ رکھو اصول میں نہیں ایک نبی اور رسول اور خلیل کو امام بنایا ہے یعنی نبی بھی تھے رسول بھی تھے حضرت ابراہیم اور خلیل بھی تھے ان تینوں عہدوں کے بعد کہا کہ ہم تمہیں امام بنا رہے ہیں تو کتنا بڑا عہدہ امامت کا اس لیے اصول میں شامل ہو گیا تو ہم توحید پر بھی قرآن کے کہے ہوئے پر عمل کر رہے ہیں اسی طرح عادل بھی قرآن کا اصول ہے اس پر بھی ہم عمل کر رہے ہیں اسی طرح نبوت بھی قرآنی اصول ہے وہ بھی ہمارے پاس موجود ہے اسی طرح امامت قرآنی اصول ہے وہ بھی ہمارے پاس موجود ہے قیامت کو تو سب ہی مانتے ہیں جو قیامت کرنا مانے اس پر قیامت ٹوٹ پڑے گی قیامت کو سب مانتے ہیں آخرت کا سب اقرار کرتے ہیں تو ہم نے کوئی حکم نہیں چھوڑا سب متفق ہے نا کوئی اصول ہم نے نہیں چھوڑا توحید عادل نبوت امامت قیامت سب جو قرآن میں ہے وہ ہم نے لے لیا ہم نے وہ دین بنا لیا اصول پر اب اللہ نے کہا کہ صرف نظریہ اور عقیدہ ہی ضروری نہیں ہیں اب تم عمل کر کے بتاؤ کہ تم ان سب پر یقین بھی رکھتے ہو یا نہیں ہم نے کہا بارے اللہ کیسے تجھے یقین دلائیں کہ ہم تیری توحید پر یقین رکھتے ہیں تیرے عادل پر تیری نبوت و امامت و قیامت پر کیسے یقین دلائیں کہ ہم تجھے اللہ واحد مانتے ہیں کہ یقین دلاؤ نماز پڑھو یقین دلاؤ ہمیں نماز پڑھ کے بتاؤ کہ تم ہمیں اللہ مانتے ہو ہمارے سامنے سجدے میں سر کو رکھ کر بتاؤ کہ تم ہمیں وحدانیت کی منزل پر عبودیت کی منزل پر علویت کی منزل پر تم ہمیں اپنا لا شریق اللہ اور خدا مانتے ہو اور تم ہمارے مقابلے میں اپنے کو خاک سرے خاک جانتے ہو تو جب سجدے میں جانا تو خاک پہ سر کو رکھنا تاکہ تم یہ ثابت کر سکو کہ تمہیں اسی مٹی سے بنایا گیا ہے اور تمہیں اسی مٹی میں واپس بھی جانا ہے بہت سے لوگ اتراز کرتے ہیں کہ آپ سجدگاہ پہ اس لیے سجدہ کرتے ہیں تاکہ آپ کے ماتے پہ سجدے کا نشان بن جائے کہتے ہیں نا لوگ کہ آپ سجدگاہ کیوں رکھتے ہیں بیچ میں تو جو لوگ سجدگاہ نہیں رکھتے کیا ان کے سر پہ سجدگاہ نشان نہیں بنتا دیکھ رہے ہیں آپ کیسے کیسے نشان بن جاتے ٹھیک ہے نشان ہونا الگ ہے داغ ہونا الگ ہے تو اب کہا کے نماز پڑھ کے بتاؤ کہ تم ہمیں اپنا معبود مانتے ہو اب عمل کی منزل آگئی اللہ نے کہا اقیم السلام ہم نے کہا بالکل پروردگار ہم سمعنا و تعطنا ہم نے سنا اور ہم نے تعط کی پروردگار ہم تری نماز پڑھ رہے ہیں نماز بھی ہم نے پڑھی ہمارے پاس نماز بھی موجود ہے نماز کے منکر نہیں ہے جو نماز کا منکر ہوتا ہے وہ علی والا نہیں ہوتا توجہ ہے آپ کی نماز ہمارے پاس موجود ہے ماشاءاللہ اللہ نے کہا دیکھو صرف یہ نہیں کہ نماز خلاصی ہو گئی بس پانچ وقت تم نے نماز پڑھ لی اور چھوٹ گئے ہم اتنے عظیم ہیں کہ ہم سے عشق کی منزل پر آؤ اور یہ عشق ہم سے نہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہماری مخلوق سے بھی عشق کرو پڑھ رڈگار وہ کیسے کہ وہ ایسے کہ مخلوق کے دکھ درد کو سمجھو پڑھ رڈگار کیسے سمجھیں کہ ایسے سمجھو کہ اگر کوئی مفلس بھوکا ہے بھوکا تو بھوک میں اس کے جسم پر کیا گزرتی ہے کتنا کمزور نحیف توانہ ہو جاتا ہے تانہ ایسا ہو جاتا ہے کہ بلکل نہ توان تو کہا پڑھ رڈگار وہ کیسے ہمیں پتا چلے کہا ایسے کہ روزہ رکھو روزہ رکھو تو تمہیں پتا چلے گا کہ بھوک میں کیا گزرتی ہے یہ روزہ اللہ کو نہیں چاہیے یہ روزہ انسان کی بقا کے لیے ہے انسان کی شفا کے لیے ہے اور انسان انسان کو سمجھے اس لیے ہے تاکہ تم انسان کی بھوک کو سمجھو کہ اگر کوئی بھوکا بیچارہ جس کے پاس کھانا نہیں ہے اس کے جسم پر کیا گزرتی ہے کیسی اس کی ناتوانی آتی ہے تو تم بھی روزہ رکھو تو اب اللہ نے کہا ہماری عبادتیں آگے بڑھو ہم نے کہا ہم ماہ سیام میں روزے بھی رکھ رہے ہیں تو روزہ بھی ہمارے پاس روزے کے ملکر نہیں ہے نماز بھی آگے توحید عادل نبوت امامت خیامت پہنچ رہی ہے بات اب ہم نماز تک بھی آگے نماز ہمارے پاس موجود روزہ ہمارے پاس موجود ہم روزے رکھتے ہیں ما شاء اللہ اور ہم تو بعض اوقات تو ایسے ایسے بابرکت دنوں میں کہ تین شابان کو روزہ تین شابان کو روزہ تیرا رجب کو روزہ عید غدیر اٹھارہ زلحج روزہ چوبیز زلحج روزہ رکھے جاؤ زلحج کے شابان کے پورے مہینے میں رکھو رجب کے پورے مہینے میں رکھو روزے سے روزے کو ملا دو ٹھیک ہے تو ہم نے کہا پروڑگار ہم تیرے روزے حکم روزہ پر بھی ہمارے پاس حمل ہے اور ہمارے فروات دین میں شامل ہو گیا فروہ دین میں شامل ہو گیا ہم نے کہا ہم اس کو اتنا قریب کر لیں گے کہ فروات دین میں شامل ہے تیرا حکم ہمارے دین میں شامل ہے روزہ بھی آ گیا نماز بھی آ گئی اب کہا اللہ نے جانے کہ دیکھو اب تمہیں زکاة بھی دینا ہے تاکہ تمہارے پاس ہم نے جو تمہاری ضرورت سے زیادہ دے دیا ہے وہ تم اس کے مستحق تک پہنچاؤ نہیں سمجھے آپ اللہ نے کیا کہا جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے وہ تمہارا نہیں ہے لیکن ہم نے دے تمہیں دیا ہے ہم چاہتے تو ہم کسی مستحق تک براہ راست پہنچا سکتے تھے لیکن ہم نے تمہیں شرف بخشا ہے کہ تم وہ کام کرو جو ہمیں کرنا تھا ہم دے دیتے براہ راست لیکن ہم نے چاہا ہم تمہارے ذریعے سے دے کہا بھئی زکاة زکاة بھی ہمارے فروع دین میں آ گیا ہم نے زکاة بھی ہمارے دین میں شامل ہو گئی آئیمہ نے کہا یہ زکاة بھی دین میں شامل ہے ہم نے کہا اور کچھ برورتگار کہا ہاں اس کے علاوہ یہ ہے کہ جہاد کرو ہماری راہ میں جہاد کرو تو کہا جہاد سب سے بڑا جہاد یہ ہے لوگ یہ روایتیں بھول جاتے کل جہاد کی تغلیر یاد ہے نا آپ کو روایتیں بھول جاتے جب خیبر فتح ہو گیا کتنا بڑا مارکہ تھا خیبر کا کہ اس کے بعد مسلمان فقیر سے غنی ہو گئے کتنا بڑا مارکہ خیبر کا فتح ہوا یہودیوں کی کمر توڑ دی میرے مولا علی نے اور آج بھی ان بک بک مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اگر آج بھی یہودیوں کو ہرانا ہے تو ان کو علی سے ڈراؤ یہودیوں کو علی سے ڈراؤ یہ یہودی بڑی بدبخت قوم ہے مجھے سب سے زیادہ نفرت جس قوم سے وہ یہودی ہے بدبخت ہے بہت یہ دوسروں کو نقصان پہنچاتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا صرف ان کے لئے بنی ہے یہ ان کے عقیدے میں لکھا ہے کہ دنیا میں رہنے کا حق صرف ہمیں ہے یہ بنی اسرائیل یہ گستاثانِ انبیاء جنہوں نے ستر ہزار انبیاء کو قتل کیا ہے یہ پوری دنیا پہ اس وقت حکومت کیے ہوئے ہیں پوری دنیا کی اکانومی کو اقتصادیات کو اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے ہیں اور ہم جو ہیں ایسے ہی بیٹھے ہوئے ان کے غلام بنے ہوئے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اپنے حکمرانیں ایسے حکمران بنا لیتے ہیں کہ جو ہم سے ہی پیسہ لوٹ کر آپ دیکھ رہے ہیں میں نے کل بھی کہا کہ تیس ہزار عرب کا مقروض ہمارا ملک ہے اور اس تیس ہزار عرب میں عربوں کا بھی بہت حصہ ہے سمجھ رہا ہے سمجھ رہا ہے جو نہیں سمجھ رہے ہیں آپ تو کہا کہ یہ جہاد جہاد بھی کرو تو اب پیغمبر نے کہا فتح ہو گیا خیبر سب نے مبارک بات دیا رسول اللہ بہت بڑا مارکہ فتح ہو گیا واپس مدینہ آئے تو رسول نے کہا سنو یہ جو تم فتح کر کے آ رہے ہو یہ جہادِ اسغر ہے وہ نے کہا جہادِ اسغر چھوٹا جہاب کہاں میں تمہیں جہادِ اکبر بتا رہا ہوں کہا رسول اللہ وہ جہادِ اکبر کیا ہے کہا جہادِ اکبر یہ ہے کہ اپنے نفس سے لڑو اپنے نفس سے لڑو اپنے آپ سے جنگ کرو یہ ہے جہاد سب سے بڑا جہاد اس لیے کہ اپنے آپ کو مارنا بہت مشکل ہوتا ہے اپنی بھوک کو مارنا اپنی اشتہا کو مارنا اپنی حاجت کو مارنا اپنی ضرورت کو مارنا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے تو جہادِ اکبر یہ ہے کہ اپنے آپ سے لڑو اپنے آپ سے لڑو تو کتنے مسلمان ہیں جو جہادِ اکبر کر رہے ہیں وہ تو لگے میں دوسرے کو نقصان پہنچانے کے لیے دوسرے کو کافر کہے چلے جا رہے ہیں دوسرے کے مال پہ قبضہ ہو رہا ہے میں آپ کو بتاؤں کہ جب نہروان فتح ہو گئی اور میرے مولا علی آئے تو مدائن میں میرے مولا علی خطبہ دے رہے تھے نہروان کے فتح ہونے کے بعد تو لوگوں نے مبارک بات دی کہ یا علی نہروان فتح ہو گئی خارجی کو مار دیا خارجیوں کو مار دیا خارجیوں کو مار دیا تو علی نے کہا سنو یہ نہ کہو اس لئے کہ نو بچے تھے نا خارجی چار ہزار نہروانیوں میں سے نو خارجی بچ گئے تھے تو علی نے کہا سنو یہ ابھی ختم نہیں ہوئے ہیں یہ ہر دور میں اپنا سینگ اُبھاریں گے علی کہہ رہے ہیں بھائی علی کا خطبہ ہے علی نے کہا یہ ابھی ختم نہیں ہوئے ہر دور میں اپنے سینگ نکالیں گے یعنی ہر دور میں یہ اُبھریں گے خارجی ہر دور میں اُبھرتے رہے ہیں اب علی نے پہچان بتائی اور اگر پہچان تک پہنچ جائیں تو مجھے بتائیے گا حالی نے کہا ان کا آخری جو طبقہ ہوگا وہ چوروں اور ڈاکوں کا ہوگا آج جتنے طالبان جتنے دائش یہ سب چوروں اور ڈاکوں ہیں اس لیے کہ ان کو کوئی غرض نہیں ہے دیکھیں سنیں یہ بات یہ دائش یہ طالبان یہ سب جو عراق میں اور شام میں اور ادھر ادھر یہ ڈسربنس پھیلاتے رہے ان کو یہ غرض نہیں ہے کہ یہ کوئی بہت بڑا سچا اسلام پھیلانا چاہ رہے ان کے پیچھے جو طاقتیں ہیں انہوں نے رکھا ان کو اس لیے ہے کہ جس ملک میں ہم تمہیں بھیج رہے ہیں وہاں کی جو بھی دولت ہے وہ لوٹ کے ہمیں دو یہ ہو رہا ہے وہ وہاں سے ترکی والا جو ہے ترکی کا جو ہے اس کے بڑے تعلقات دائش والوں سے ہیں شام کی طرف تو وہاں سے پورے کھیپ کی کھیپ ہے کہ جو بالکل سستے پیٹرول کو وہاں بیچا جاتا ہے یہ دائش کے ذریعے سو رہا ہے طالبان کے ذریعے سے یہ اسمکلنگ ہو رہی ہے کوئی جہاد بہت کوئی اسلامی جہاد نہیں ہے سب میں عقوب بنا رہے ہیں آپ کو کوئی اسلامی جہاد نہیں ہے یہ سب اسمکلنگ ہو رہی ہے تو کیا کہا تھا علی نے اب تو سمجھو نا لسانہ صدق علیہ جو علی کہتے ہیں وہ سچ ہوتا ہے کہ ان کا آخری طبقہ جو ہوگا وہ چورو اور ڈاکو اپا ہوگا سمجھے آپ تو جہاد کیا ہے سب سے بڑا اپنے آپ سے لڑوں اپنے آپ سے لڑوں یا رسول اللہ ہم نے جہاد بھی لے لیا ہم نے نماز روزہ حج زکاة جہاد بھی اور یا رسول اللہ کہا دیکھو ایک سب سے بڑا رکن یہ ہے کہ حج بھی کرو حج کرو حج اس لیے کرو کہ ہم نے نماز سے حج تک توجہ ہم نے نماز سے پنجگانہ نماز سے حج تک ایک پورا نظام قائم کیا یا رسول اللہ وہ کونسا نظام کا نماز ہم نے چاہا ہے کہ باجمعات پڑھو حالکہ ہم نے یعنی یہ جو اجازت ہے نا ہمیں یہ بنی اسرائیل تک اجازت نہیں تھی بنی اسرائیل کو تھا کہ صرف مسجد میں جا کے نماز پڑھنا ہے اور ان کی نماز کہیں اور قبول نہیں ہوتی تھی لیکن یہ امت مصطفیٰ مصطفیٰ کی رحمت اور مصطفیٰ کا کرم تھا کہ اللہ نے پوری زمین کو مصطفیٰ کی امت کے لیے جائز حراب دے دیا اور شرط یہ ہے کہ غصب کی ہوئی نہ ہو کسی کے باق پر قبضہ نہ ہو قبضہ نہ کیا ہوگا قبضے کی زمین پر آپ نماز نہیں پڑھ سکتے قبضے کی زمین پر آپ عبادت نہیں کر سکتے پاکی ساری زمین پاک ہے کئی بھی پڑھ لو گھر میں بھی پڑھ سکتے ہو لیکن زور کس پہ دیا گیا جماعت محلے کی مسجد میں جاؤ محلے کی مسجد میں جاؤ محلے کی مسجد مثلا یہ اگر چار گلیوں میں کوئی ہماری کوئی مسجد ہے ہماری سمورات مسلمانوں کی میں اس کا قائل نہیں ہوں کہ شیعوں کی مسجد اللہ کو اور سنیوں کی سب کی ایک ہی مسجد ہونی چاہیے مسجد تو اللہ کا گھر ہے اللہ تو ایک ہی ہے اللہ دو کیوں بنا لیے بھائی اللہ تو ایک ہے اللہ کا گھر ایک ہے سب کو اللہ کے گھر میں آنے اجازت ہونی چاہیے شیعہ آئے شیعہ پڑھ لے سنی آئے میں مسئلہ ہی نہیں کیا آپ کو مسئلہ ہو رہا آپ نہیں پڑھنا چاہتے کیا بولو نا سب بھائی میں تو آپ کی بات کر رہا ہوں ہو سکتا ہے میرے محترم اہل زنت بھی یہاں بیٹھیں گے اور ناراض ہو جائیں گے بھائی بتاؤ نا سب کو ساتھ پڑھنی چاہیے نا نماز ابھی بھی تو ایک نماز سے مبدت ادا ہو رہی نا سب مل کے پڑھ رہا ہے اس وقت بیٹھے ہوں یہ پڑھ رہا ہے ہم لو مبدت کی نماز تو کہا کہ ہم نے تمہیں پنجگانہ نماز اس لیے رکھی ہے تاکہ تم محلے کی مسجد میں آؤ چار پانچ گلیاں ہیں مل کے بیٹھ جاؤ نماز پڑھ لو ہم نے اس لیے جماعت رکھی ہے گھر میں پڑھوا سکتے تھے ہم تمہیں لیکن ہم نے جماعت اس لیے رکھی ہے کہ اپنے چھوٹے سے محلے کے لوگوں سے ملو جلو ایک دوسرے کو پہچھا لو ایک دوسرے سے محبت قائم ہو جائے ہو سکتا ہے کسی کو کہ مسئلہ اور اس کا مسئلہ تم حل کر سکو تو حل کر دے نا اس کے مسائل تم سے حل ہو جائیں گے تمہارے مسائل اس سے حل ہو جائیں گے اس لیے ہم نے جماعت کی نماز رکھ دی اب ہم نے پنجگانہ نماز اس لیے رکھی ہے محلے کی مسجد میں پڑھ لو لیکن جمعہ ہم نے کہا کہ ایک جامع مسجد ہو اور جامعہ مسجد ہر محلے میں نہیں ہے ہمارے ہر محلے میں نہیں ہوتی ہمارے جامعہ مسجد کے لیے تین فرسکہ ہونا لازمی ہے ایک محدود فاصلہ ہے کہ جس فاصلے پر جامعہ سے جامعہ مسجد ہو سکتی ہے تین فرسکہ فاصلہ ہونا ضروری ہے اب یہ فاصلہ بڑھا کیوں پہلے تو کہا چھوٹے سے محلے میں پڑھ لو اب کہا اور بڑھو اب چھے محلے مل کے ایک جگہ جمع ہو جاؤ تاکہ اب تک تو تین گلی والے ایک دوسرے کو جان رہے تھے اب چھے محلے والے ایک دوسرے کو جان لو اب تمہارا تعلقات کا دائرہ پڑھ جائے گا اب تمہارے تعلقات اور بڑھ گئے پھر ہم نے کہا کہ نہیں اب اور بڑھاؤ تعلقات اب جب عید کی نماز پڑھنا تو عیدگاہ میں پڑھنا تاکہ پورا علاقہ ایک جگہ جمع ہو جائے اور تمہارے تعلقات اور بڑھ جائیں لیکن یہ تمہارے تعلقات پھر بھی شہر تک رہیں گے ہم چاہتے ہیں پوری امت مسلمہ سے تعلقات ہو جائیں ایک جگہ اس لئے ہم نے کہا آجاؤ حج کے دن ہمارے گھر سارے کے سارے آجاؤ سارے کے سارے آجاؤ سارے کے سارے حج کے دن ہمارے گھر آجاؤ تاکہ پوری امت سے تمہارے تعلقات ہو جائیں سب سے شناسائی ہو جائیں کون کس ملک کا ہے کس کے کیا طریقہ ہے کس کی کیا تہذیب ہے کس کی کیا ثقافت ہے کس کی کیا زبان ہے کس کے کیا مراسم ہے کس کا کیا رویہ ہے کس کے کیا مسائل ہیں کس کی کیا ضروریات ہیں سب سے آگاہ ہو جاؤ اور ایک ہمارے گھر میں آ کے پوری دنیا کا نظارہ کر لو اتنا بڑا جملہ میں نے آپ کے حوالے کیا ہمارے ایک گھر میں آ کے دس دن میں پوری دنیا دیکھ لو اس لئے کہ پوری دنیا ہمارے گھر میں آ جاتی ہے پھر یہ کہ ہم نے اپنے گھر میں تمہیں حج کے دن بلا کے ایک لباس پہنوایا ہے سلامت رہے ہیں خدا کو خوش رکھے ایک لباس پہنوایا ہے یہ ہم نے نہیں کہا کہ امریکہ سے کوئی آ رہا ہے تو وہ پینچٹ پہن کے آ جائے پاکستان سے کوئی آ رہا ہے تو وہ کرتہ شلوار پہن کے آ جائے کہیں سے کوئی آ رہا ہے تو دھوتی شلوار پہن کے آ جائے نہیں ہم نے کہا ایک لباس اس لیے کہ ایک اللہ کو مانتے ہو ایک مسلم ہو تو ایک لباس اور وہ لباس بھی اس رنگ کا جس رنگ کا لباس پہن کے قبر میں جانا ہے توجہ ہے اس رنگ کا لباس جس رنگ کا لباس پہن کے قبر میں جانا ہے وہ بھی دو ٹکڑوں میں سفید لباس سب کو ہم نے احرام پہنا دیا اب سمجھو کہ جب ہم تمہیں اسی طرح ساری امت کو ایک دن قیامت میں بھی جمع کریں گے کہ اس لئے ہم نے حج رکھا ہے تاکہ تمہیں پتا چلے کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر جب ہوتے ہیں تو کیسے ہوتے ہیں تاکہ تمہیں قیامت کی پریکٹس ہو جائے پرڑھگاہ تیرا شکریہ ہم نے حج بھی لے لیا لے لیا یا نہیں لے لیا ہمارے پاس قدم کرنا گفتگو ہی تو گفتگو اسی بھی آگے بڑھ سکتی ہے اگر آپ کہیں تو ہمارے پاس اصول میں توحید بھی آگئی عدل بھی آگیا نبوت بھی ہے امامت بھی ہے قیامت بھی کوئی اصول نہیں چھوڑا اگر چھوڑا تو مجھے بتا نہیں اسی طرح فروات میں ہمارے پاس کماز بھی آگیا روزہ بھی آگیا حج بھی آگیا زکاة بھی آگئی جہاد بھی آگیا ہم نے تو اور آگے بڑھ کے اور قرآن سے اصول لے لیا قرآن نے کہا تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو گلی گلی نکل کے لوگوں کو نیکی کی ترغیب دے اور برائیوں سے روکے تو ہم نے کہا ہاں پروڑگار یہ کام ہم کریں گے ہم نے اسے فروع دین میں شامل کر لیا امر بالمعروف ونہی عن المنکر یہ ہمارے ہم آٹھ فروعات دین ہو گئے آٹھ ہو گئے نا اب اللہ نے کہا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ ہم نے تمہارا یہ دل بنایا ہے نا یہ دل ہم نے اس لیے بنایا ہے کہ اس میں ہم نے دو جذبے رکھیں ایک جذبہ ہے محبت کا ایک جذبہ ہے نفرت کا تو تمہیں محبت بھی کرنی ہے اور نفرت بھی کرنی ہے یہ محبت اور نفرت اللہ نے بنایا ہے ہم نے نہیں بنایا نفرت بھی اللہ نے بنائی ہے اور محبت بھی اللہ نے بنائی ہے اب جب محبت اور نفرت اللہ ہی نے بنائی ہے تو یہ اللہ ہی بتائے گا کہ کس سے محبت کرو کس سے نفرت کرو کس سے محبت کرو ولایت یعنی تولہ اور برعات یعنی تبرہ یعنی جس سے بچنا ہے اس سے بچو جس کے قریب جانا ہے اس سے قریب جلے جاؤ کسی کو ولایت تو برعات کہا جاتا ہے جسے آپ تولہ اور تبرہ کہتے ہیں یہ تولہ بھی قرآنی لفظ ہے تبرہ بھی قرآنی لفظ ہے بات ہی ختم ہو گئی اور آپ چھو بیٹھے رہے بھائی تولہ بھی قرآن میں ہے تولہ والی آیت مولانا کل آپ کو سنائیں گے تبرہ والی آیت میں سنا دیتا ہوں تولہ لفظ تولہ بھی قرآن میں اور لفظ تبرہ بھی قرآن میں لفظ تولہ سورہ مائدہ میں ہے اب پڑھتا ہوں آیت پڑھ دوں گا آپ کے لئے لیکن پہلے میں سنا دوں کہ جہاں لفظ تبرہ قرآن میں لفظ ہے قرآن میں لفظ ہے جیسے قرآن میں لفظ ولایت ہے جیسے قرآن میں لفظ ولی ہے اور میں نے بتایا نہیں کہ لفظ ولی سے کیوں بچ رہے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ لفظِ تبرہ جو قرآن میں موجود ہے تو وہ کہیں اور کیوں نہیں ہے ہمارے پاس ہی کیوں ہے میرا یہی تو موضوع ہے آج کا کہ ہم سارا کا سارا اصول و فرور لیے بیٹھے دیکھو تم کہ تم نے کیا چھوڑا ہے آپ دیکھیں کہ آپ نے کیا چھوڑا ہے اِوْ تَبَرَّ الَّذِينَ اتَّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَّعَبُ الْعَذَابُ فَتَقَتْ تَعَدْ بِهِمُ الْأَذْبَابِ اَنَّا لَنَا كَرَّةً فَنَا تَبَرَّعَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّعُوا مِنَّا سورہ بقرہ میں اللہ انشاءت فرمایا کہ جب پیر اپنے مریدوں پر تبرہ کر رہے ہوں گے قیامت کے دن اللہ کہہ رہا ہے جب پیر اپنے مریدوں پر تبرہ کر رہے ہوں گے تبرہ کا مطلب ہے کہ ہم سے دور جاؤ دور جاؤ اس لیے کہ وہ عذاب کو دیکھ رہے ہوں گے اور پیر اور مریدوں کے تعلقات ختم ہو چکے ہوں گے ایسے میں مرید یہ کہیں گے پوری زندگی جن کی پیری مانتے رہے ایسے میں مرید یہ کہیں گے پروردگار تھوڑی دیر کے لیے ہمیں دنیا میں واپس بھیج دے تاکہ ہم ان پیروں پر بھی ویسے ہی تبرہ کریں جیسے آج یہ ہم پر تبرہ کر رہے ہیں توجہ فرمائی آپ نے تو بھائی یہ لفظ بھی ہمارے پاس موجود ہے ہاری عباس سمجھ میں قبول کر رہے ہیں آپ ساری باتیں وقت میرے پاس بلکل کامل ہو رہا ہے اب بلکل آپ کے حوالے بلکل آخری گفتگو کرتا ہوں یہ سارا حکم ہے خدا کا تسلیم کرو اس بات کو یہ سب احکامات ہیں توحید مانو حکم خدا عدل مانو حکم خدا مشورہ نہیں ہے مانو یا نہ مانو نہیں حکم ہے توحید مانو حکم خدا عدل مانو حکم خدا نبوت مانو سب ملکے بولو نبوت مانو حکم خدا امامت مانو حکم خدا قیامت مانو حکم خدا نماز پڑھو حکم خدا روزہ رکھو حکم خدا حج کرو حکم خدا جہاد کرو حکمِ خدا زکاة دو حکمِ خدا نہین المنکر حکمِ خدا عمر بالمعروف حکمِ خدا تبلہ حکمِ خدا تبرہ حکمِ خدا مبدت حکمِ خدا نہیں جملت غب دینے جا رہا ہوں تبلہ حکمِ خدا تبرہ حکمِ خدا مبدت حکمِ خدا وسیلہ حکمِ خدا اب ختم ہو رہی ہے گفتگو اب میں کچھ نہیں کہوں گا اب میں کچھ نہیں کہہ رہا اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں اب آپ جواب دیں گے سارے میں نے احکامِ خدا آپ کے سابقے بیان کر دی ہے غیر جانب دار ہو کے مجھے جواب دینا اور جواب سب دینا سارے احکامِ خدا بیان کر دی ہے کہ میرے مکتب میں کیا کیا ہے توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، نماز، روزہ، حج، زکاة، خم، جہاد، عمر المعروف، نعین المنکر، تبلہ، تبرہ، مبدت، وسیلہ یہ بتاؤ ان میں سے کون سے ہیں جو تمہارے پاس ہیں اور وہاں نہیں ہیں اب میں جملہ دے دوں نتیجے کا آپ کے حوالے کر دوں یہ سارے حکمِ خدا ہیں یا نہیں یہ سارے حکمِ خدا ہیں یا نہیں جو نماز کا حکم مان رہا ہے وہ مسلمان جو روزہ کا حکم مان رہا ہے وہ مسلمان حکم پہ غور رکھنا جو نماز کا حکم مان رہا ہے وہ مسلمان جو روزہ کا حکم مان رہا ہے وہ مسلمان جو حج کا حکم مان رہا ہے وہ مسلمان جو جہاد کا حکم مان رہا ہے وہ مسلمان جو زکاة کا حکم مان رہا ہے وہ مسلمان جو اپنے میں معروف مان رہا ہے مسلمان جو نحین المنکر مان رہا ہے وہ مسلمان جو ولایت کا حکم مان رہا ہے مسلمان جو برات کا حکم مان رہا ہے مسلمان جو مبدت کا حکم مان رہا ہے مسلمان جو وسیلے کا حکم مان رہا ہے مسلمان جو ان میں سے ایک کا بھی انکار کر دے خاموش کیوں ہو گئے بولیے نہ بھائی میں نے تو آپ سے کہا تھا اب آپ کو بولنا ہے مجھے تھوڑی بولنا تو بولو جو روزے کا حکم مانے اور نماز سے انکار کر دے وہ سلوان ہے نہیں ہے کیوں بھائی روزہ تو مان رہا ہے روزہ تو مان رہا ہے آپ کہیں گے نہیں بھائی یہ تھوڑی ہوگا کہ اللہ کے اپنی مرضی کے احکام مان لیے اور جو خود کی سمجھ میں نہیں آ رہا اس کا انکار کر دیا نہیں ہر ہر حکم کو ماننا ہے ہر ہر حکم کو تسلیم کرنا ہے اگر وہ کہہ رہا ہے تقوی اختیار کرو تو متقی ہونا اسلام کی علامت ہے اگر وہ کہہ رہا ہے ایمان لاؤ تو مومن ہونا اسلام کی علامت ہے اور اگر وہ کہہ رہا ہے وسیلہ اختیار کرو تو وسیلہ اختیار کرنا مسلم ہونے کی علامت ہے اور اگر وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ پورا دین جو نبی کے ذریعے تم تک پہنچایا ہے کیا دوگے اس کی قیمت کیا دوگے اس کی قیمت اصحاب نے کہا یا رضا اللہ قیمت دینا چاہتے ہیں جو کہیں قیمت دیں گے باغاہ کھیت کھلیان درہم دینار یہ جو کچھ آپ نے دین ہم تک پہنچا ہے نماز روزہ حد زکاہ کے لئے حضور دین جتنے بھی ہیں جو قیمت آپ کہیں پیغمبر چھپ ہو گئے پیغمبر نے کہا کہ یہ پیغام میں نے اپنی طرف جتھوڑی دیا ہے تو قیمت بھی میں تھوڑی بتا ہوں گا اللہ کا پیغام ہے قیمت بھی اللہ بتائے گا یا اللہ بتا یہ قیمت مانگ رہے ہیں کیا قیمت دوں کیا قیمت لو ان سے یہ میری رسالت کی حجرت دینا چاہتے تو یا اللہ تو بتا کیا قیمت ان سے لینو آواز آئی قیمت سب سے بڑی ہے جو ان کے لئے دینا مومنوں کے لئے آسان ہو جائے گا منافقوں کے لئے مشکل ہو جائے گا یا اللہ وہ قیمت کیا ہے کا قیمت یہ ہے کہ کہ دو کہ میرے قربہ سے موتت کرو بات سمجھ میں آگئی آپ چپ چپ کیوں ہو گئے میں نے کہا نا آپ ہی کو بولنا ہے کیا کہا اللہ نے کہ عجرت یہ ہے کہ تم رسول کے قربہ سے اپنے قربہ سے نہیں رسول کے قربہ سے محبت بھی نہیں کرو مودد کرو مودد مودد کرو یعنی ان کو پہچان کر محبت کرو پہچان کر محبت کو مودد کہا جاتا ہے یعنی جو محبت دل اور عقل کے امتزاج سے بنے اسے مودد کہتے ہیں جہاں عقل بھی شامل ہو جہاں پر حب بھی شامل ہو قلب بھی شامل ہو اسے مودد کہتے ہیں کہ ان کی معرفت کے ساتھ انہیں پہچان ہو اور اگر آپ کو معرفت نہ ہوتی تو آپ کبھی امام بارگاہ میں نہ آئے ہوئے ہوتے ہیں کیونکہ آپ مودد کا حق جانتے ہیں اس لئے بیٹھے ہوئے ہیں اور آج مودد کا حق ادا کرنے آئے ہیں اس لئے کہ آج پانچ محرم ہو گئے ہیں آج پانچ محرم ہو گئے ہیں حسین کو کربلا میں آئے ہوئے تین دن ہو گئے دو محرم کو حسین کربلا میں داخل ہوئے تھے آج تیسرا دن ہے حسین کے بچوں پر کل کا دن بڑا کرمناک گزر گیا کہ آپ کو خبر دوں نا خبر دے دوں آپ کو کہ کل کا جو دن گزرا حسین کے بچوں کے خیمے نہر کی طرف سے ہٹا دیے گئے ہم آپ کو خبر دے رہا ہوں آپ کا بس کم حسین کی نزرت بیٹھے بیٹھے رو کے تو کر سکتے ہیں جب وقت کا حسین پکارے گا تو سب سے پہلے ہم ہی جائیں گے یہ ہماری پریکٹس ہے ہم اس لئے حسین کی پکار پر حسین کی مجلس میں آ جاتے ہیں کہ جب وقت کا حسین ظہور کرے گا تو ہم تیزی سے اس کی پکار پر نقبیک کہیں گے یہ مجلس مشق ہے امام زمانہ کی ظہور کی پکار پر جانے کی مشق ہے یہ اس لئے جہاں مجلس کی آواز آئے فوراں آ جائے کرو جس عالم میں بھی وہ گھر بار چھوڑ کے آ جائے کرو تاکہ جب وہ بکارے تو تمہیں فوراں جانے میں کوئی دشماری نہ ہو تو میرے عزیزوں کل حسین کے خیمے نہر سے ہٹائے گئے اب بچے دور سے نہر کو دیکھ رہے ہیں کبھی اب باز جاتے ہیں پانی لے کے آ جاتے ہیں اور بچے جو ہیں دور سے دیکھ رہے ہیں کیسے ہوگا کیسے پیاس بجھے گی کیا کیا ہوگا تو میرے عزیزوں پانچ مہرم آ گئی اور کل پانچ دن فاطمہ کا لال مہمان ہے آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں تھوڑا اس کو بند کر دو سلامت رہے آپ خدا آپ کو خوش رکھے کوئی غم نہ دے یہ کچھ اور ہے تمہیں دعا لگی نہیں صحیح انہیں پنکے کا نہیں ہے ہاں پنکے کا کچھور نہیں اس کو چلا دیں دوبارہ اس کا ہی فالٹ تھا توجہ ہے کوئی مسئلہت ہوگی اس میں بھی پروردگار کی جو ہم رکھیں ہو سکتا ہے کسی کی سواری آنے والی ہو ہو سکتا ہے کسی نے ہمیں روکا ہوگی رکھ جاؤ ابھی ہم آ رہے ہیں پرورسہ لینے والا آ چھوڑا رونے والے گریہ کر رہے ہیں آؤ جو باری سے زمانہ ہے اس کو پرورسہ دیتے ہیں ہر نماز کے بعد سر سے امامہ ادار کے ہائے حسائل کہتا ہے میرے وقت کا امام ہائے حسائل کہتے گریہ کرتا ہے تو تم بھی گریہ کرو اے وقت امام ہم آپ کے دربار میں آگئے آپ کے جد حسائل کا مرسیہ پڑھنے ہیں اور ہاتھ جوڑ کر کہنا مولا ہم تو زاکر سے سن کے رو رہے ہوتے ہیں پھر بھی ہم آقا نہیں کر پاتے مولا آپ کسی سے سن کے تھوڑی روتے ہیں آپ کے سامنے تو ابھی بھی کربلا ہو رہی ہے میرے آقا کے سامنے کربلا آج بھی برپا ہے ہم تو سنتے ہیں نا لیکن میرا آقا آج بھی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کیسے عباس کے شانے کٹے کیسے علی اکبر کے جگر میں ورچی کا پھر لگا کیسے علی ازلر کا گلہ شدہ ہے کیسے زینب کے دو لانڈلوں کے لاشے آئے ہیں آج میں چاہتا ہوں بی بی زینب کے انہی بچوں کا تذکرہ ہو جائے دو چھوٹے چھوٹے ننے ننے سے بیٹے نو اور دس برس کی قوم رہے ہیں تو تفقہ علیہ راویوں نے لکھ دیا کہ جب چل رہے تھے جب جانے لگے کافلہ تیار ہو گیا تھا تو عبداللہ ابن جعفر بی بی زینب سے رخصت ہو رہے تھے سلام آخر ہو رہا تھا بی بی زینب اجازت لینے آئیں جب واپس جانے لگی تو کہا رک جائیے شہزادی رک جائیے بنتی علی رک جائیے بی بی رکی کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ عبداللہ مجھے روک ہی نہ دے ایسا تو نہیں اس لئے کہ شہر کو ماننا مجھ پر واجب ہو جائے گا کہا کہ آپ نے کیوں روکا ہے مجھے تو آپ نے اجازت نہیں دیے کہا بی بی بنتی علی میں آپ کو روک نہیں رہا ہوں اس لئے کہ مجھے مولا علی نے وسیعت کی تھی کہ عبداللہ زینب حسین سے بہت محبت کرتی ہے جب بھی حسین کہیں جائیں تو زینب کو روکنا نہیں زینب کو ساتھ جانے دینا میں آپ کو روک نہیں رہا ہوں بی بی صرف اس لئے روکا ہے کہ مجھے میری بیماری کے سبب میرا مولا لے کے نہیں جا رہا ہے اور یہ جو آشورہ ہے یا قربانیوں کو پیش کرنے کا دن ہے تو میں تو اپنی قربانی کیسے پیش کروں تو بی بی آن کو میری طرف سے اور محمد کو اپنی طرف سے قربان کرنے جائے گا یہ میرے دو لادلے میری قربانیاں ہیں بی بی زینب خوش ہو گئی ہاتھ جوڑ کے شکریہ آدھا کیا کہ آپ نے مجھے سرکرو کر دیا نہیں تو قیامت میں میں اپنی امہ زہرہ کو کیا مجھے کھتی کیا کہتی کہ میں نے کونسی قربانیاں آپ کی حوالے کی ہیں اے عبداللہ ابن جعفر آپ نے ہمیں خوش کر دیا سلام ہو آپ پر سلام کر کے بی بی زینب آ گئی آ گیا روزِ آشورہ خط ہو گئی اس طرف آگ کے آوازیں بلد ہو رہی ہیں آج سینے پہ آ رہے ہیں آ گیا روزِ آشورہ بار 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 بون محمد کہتے ہیں مامو جانے دیجئے اے مامو حسین جانے دیجئے بار بار حسین سینے سے لگا لیتے ہیں تم میری بہن زینب کی یادکار ہو تم جلے جاؤ گے کہ میری بہن زینب پر کیا گزرے گی تو اب پلٹ کے واپس آئے بی بی زینب نے کہا بچوں اجازت ملی کا نہیں امہ وہ کہتے ہیں کہ میری بہن زینب کیا کرے گی زینب نے جیسے یہ سنا دونوں بچوں کا ہاتھ پکڑا امام حسین کے خیمے میں آ گئی حسین ابنے علی زمین پر بیٹھے ہوئے کچھ خد کھیج رہے تھے کچھ لکھ رہے تھے ایسے میں جیسے ہی بہن کی خشبو سنگی حسین نے سر اٹھا کے دیکھا دیکھا بنت علی علی کی بیٹی اپنے دونوں بچوں کا ہاتھ پکڑے ہوئے خیمے حسین کے داخل ہو گئی ہیں حسین جب بھی زینب کو دیکھتے تھے کھڑے ہو کے استقبال کرتے تھے آج بھی دیکھا بس آپ کی آوازیں بلد ہو جائیں تو آخری جنگا کہتے ہیں کہ تابع ہو سکوں گا آج بھی دیکھا تو زینب کے اطرام میں کھڑے ہونا چاہا بی بی نے کہا بی بی نے کہا بی بی نے میرے حق کی قسم ساتھ چکر حسین کے گرد لگائے حسین رونے لگے بہت یہ کیا کر رہی ہو صرف یہ منظر زینب اور حسین نہیں دیکھ رہے تھے بلکہ اہل حرب کی تمام بی بیاں جمع ہو چکی تھی ایک قرآن مرکتا تھا خیمہ کا ہے حسینی میں کہ زینب اپنے بھائی کا تباہ کر رہی ہے جیسے ہی ساتھ ماں چکر ختم ہوا تو کہا بہت یہ کیا کیا کہا بھائیہ میں نے امہ سے سنا ہے جب کوئی سخت مصیبت آئے تو سدتا دیا جاتا ہے بھائیہ بہت بڑی مصیبت ہے یہ میں نے بچے تم پر سے سدتا کر دیئے اور بھائیہ میری امہ نے کہا تھا کہ سدتے کو زیادہ دیر گھر میں نہیں رکھا جاتا بھائیہ میرے بچوں کو جانے دو نہ پتاؤ کیسے روکے حسین حسین نے کہا جاؤ حسین اب بچوں کو اجازت دی حسین نے اور عباس نے دونوں بھائیوں کو تیار کیا آن سوار ہوئے محمد سوار ہوئے چھوڑی چھوڑی تلوارے لے کے چلے زینب میں جاتے جاتے وزیعت کیجی آنو محمد بیٹا بڑے حملے کرنا فوج میں لاکھوں کے سر کاٹ دینا لیکن یہ یاد رکھنا سب طرف جانا دریا کی طرف نہ جانا ہر طرف جانا دریا کی طرف نہ جانا پانی کو آنکھ اٹھا کے بھی نہ دیکھنا اس لیے کہ آنو محمد علی ازغر پیاسا ہے سکینہ پیاسی ہے بیٹے پانی کو آنکھ اٹھا کے نہ دیکھنا بچوں نے وعدہ کیا جاتے جاتے ماں نے دونوں کے ہاتھ پپل کر کہا آنو محمد ہم نے تمہیں خیبر و خندق کے قصے سنائے ہیں ہم نے تمہیں موتا کے قصے سنائے ہیں ہم نے تمہیں دادا اور نانا کی شجاعت کے قصے سنائے ہیں کیسے تمہارے نانا نے مرہب و انتر کو مارا ہے کیسے تمہارے دادا نے موتا فتح کی ہے اے اونو محمد اپنی نانا اور دادا کی جنگ دکھانا اور ہمارے ساتھ کے خیمے پہ ہاتھ ٹا دینا اس کے خیمے کے پردے کو چاک کر دینا جو اس کا سر لے کر آئے گا میں اس کو خوش ہو کے دعائیں دوں گی ماں ہو تو زینب جیسی ہو تیرے عزیزو فزہ کو خیمے کے دروازے میں کھڑے گیا اور اس کے بعد زینب اس سندے پہ پیٹ گئی اور کہاں فزہ مجھے بتاتی رہنا میرے بچے جنگ کیسے کر رہے ہیں میرے شہزادے کیسے اللہ اللہ فزہ بتاتی ہے بی بی ایک نے میمانے پہ حملہ کیا ہے ایک نے میسرے پہ حملہ کیا ہے بی بی دونوں قلب لشکر میں دھچ گئے ہیں لوگ الہمان الہفیس کی آوازیں بلد کر رہے ہیں ایک بار کہاں اب میرے بچے کہاں پر ہیں کہاں بی بی وہ فراد کی طرف جا رہے ہیں وہ فراد کی طرف جا رہے ہیں زینب نے دل پکڑ لیا دل پکڑ کے سجدے پر سر رکھ کر کہاں پروردگار میری لاج رکھ لینا میرے بچے پانی کی طرف کیوں جا رہے ہیں میں نے ان کو منع کیا تھا لیکن فزہ کہتی ہے نہیں بی بی وہ پانی کی طرف لکھ جا رہے ہیں اصل میں فراد کے کنارے عمر ساتھ کا خیمہ لگا ہوا ہے انہوں نے عمر ساتھ کے خیمے میں ہاتھ ڈاکیا ہے عمر ساتھ نکل کے باہت چھنا ہے بی بی نے سجدے میں سر رکھا کہاں پروردگار تیرا شکر ہے تو نے زینب کی حصت رکھ لی بس ختم ہوگا ایک تقریر دونوں بچے گھوڑے سے گیرے عباس نے ایک کو اٹھایا حسین نے ایک کو اٹھایا دو بھائی دو بھائیوں کے لاشے لائے اب تک جتنے لاشے آئے ہر ماں نے سر کے بال کھولے اپنے بچوں کی لاشوں کے خون کو اپنے چہرے پر ملا آخری جمعہ تقریر کا جیسے ہی عمر محمد کے لاشے آئے زینب نے کہاں رونا نہیں یہ لاشے نہیں یہ میرے بچوں کی بنا آتا گئی ہے میرے بچے دولا بھائی امیدارےная duyłość لائے امیدارے موسیقی موسیقی موسیقی